موسیقی آج ہم یہاں پہ آپ کے ساتھ کریں گے وہ کتنی ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اگاہی پروگرام ہے اور اگاہی پروگرام ہونے کے ساتھ ساتھ میں سوچتا ہوں کہ یہ باتیں ہم تک پہنچنی چاہیے ہمیں اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے تو کیونکہ ان دنوں میں ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بڑا اہم جو مسئلہ ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ ہے الیکشن کے بارے میں اور الیکشن ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہونے والے ہیں اور بے شک اس کی تاریخ کبھی کوئی رکھی جاتی ہے اور کبھی کوئی رکھی جاتی ہے تو بھی الیکشن تو ہونے ابھی باقی ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے ملک میں الیکشن ہوں میں بات کرنے جا رہا ہوں ہماری کرسچن کمیونٹی کی جو سب سے بڑی عبادی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایشیا کی یہ سب سے بڑی عبادی جانی جاتی ہے جس کا نام ہے یوہن آباد اور یوہن آباد کو پوری دنیا میں ایک ایسی عبادی کے طور پر جانا جاتا ہے کہ پاکستان میں بسنے والے جتنے بھی مسیحی لوگ ہیں ان کی سب سے بڑی جو تعداد ہے وہ یوہن آباد میں ہے لیکن آج میں آپ کی آنکھوں سے اس پردے کو ہٹانے والا ہوں آپ کے سامنے ایک ایسا جو ہے وہ انکشاف کرنے والا ہوں جس سے شاید آپ اس طور سے واقف نہیں ہیں جس طور سے ہمیں ہونا چاہیے بات اصل میں یہ ہے کہ یوہن آباد جس کے بارے میں ہمارا ایک بڑا گمان ہے ایک بڑا خیال ہے کہ وہ مسیحوں کی سب سے بڑی بستی ہے ایک تو ایشیای لحاظ سے اور دوسرا پاکستان میں بھی لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ان دنوں میں الیکشن کا جو ہے وہ بول بالا ہے اور بہت سارے جو لوگ ہیں الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں تو میں بات کر رہا تھا کہ نیشنل نیوزرامہ کی ٹیم نے وہاں پہ سروے کیا اور نیشنل نیوزرامہ کے جو پاکستان سے ڈائریکٹر ہیں ڈکٹر فرانسیس صداغر اور ان دنوں میں ایک بڑا اہم جو نام ہے وہ ہے جناب ساجد کرسٹوفر کا جو کہ حلقہ ایک سو اٹھاون سے ایم پی اے کے جو الیکشن ہیں اس کے لیے وہ جو ہے وہ امیدوار ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک تو یہ ہنباد کا سروے کیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وہاں پہ جو مسیحوں کی جو تعداد ہے اس کو جو ہے انہوں نے نوٹ ڈاؤن کیا اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہمارے لئے ایک بڑے اچمبے کی بات تھی میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے ایک شوکنگ نیوز تھی اور یہ شوکنگ نیوز میں آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ یوہن آباد میں ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے جو مسیحی ہیں وہ رہتے ہیں اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے ایک تو ہمارے پاکستان میں بھی اور پھر جو آورسیز پاکستانی ہیں ان کا بھی خیال ہے کہ کم از کم اگر یوہن آباد کی بستی پر نظر کریں تو وہاں پہ تقریباً پانچ سے چھ لاکھ جو ہے وہ مسیحی آباد ہیں لیکن اس سروے میں جو ہمارے پاس جو ووٹ کے اندراج میں لوگوں کی جو گنتی آئی وہ آپ سنیں گے تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے اور آپ سوچیں گے کہ یہ کیا ہے ہم سنتے ہیں کہ یوہن آباد پاکستان میں مسیحوں کی سب سے بڑی بستی ہے لیکن جب ووٹرز کی تعداد سامنے آتی ہے تو ہم شوک ہو جاتے ہیں تو ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یوہن آباد میں جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ صرف بیس ہزار ہے اور یہ نمبر آپ نے اس کو ذرا اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پچھلے اکتوبر دو ہزار بائس کی لسٹ کے مطابق اور ابھی الیکشن نہیں ہوئے تو جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ ہے تقریباً بیس ہزار اور اگر پورے ہم ہلکے کی بات کریں جو کہ ہلکہ نمبر ایک سو اٹھاون ہے ون ففٹی ایڈ جو ہلکہ ہے جس میں عیسہ نگری آتی ہے جس میں خالق نگر آتا ہے آسف ٹاؤن نمبر ایک آتا ہے حاجی پارک آتا ہے اور دوسرے نشتر پارک ہے وہ آتے ہیں سارے علاقے اور تقریباً یہ چونگی کے علاقے ہیں وہ بھی اس میں شمار ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو مسیحوں کی تعداد بنتی ہے وہ تقریباً چونتیس ہزار نو سو تین اور ایک اندازے کے مطابق اگر ہم سے کچھ کمی بیشی ہو گیا تو آپ پہنتیس ہزار لگا لیں یا چھتیس ہزار لگا لیں لیکن ایک جو بڑی تعداد ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پہ مسیحی رہتے ہیں اس حساب سے یہ تعداد تو بالکل جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے تو ان دنوں میں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اپنے ووٹ کے تبدیلی کے لیے جو ہے وہ دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اس کو میں ٹھوکریں کھانا ہی کہوں گا کیونکہ جب جو بہت سارے جو لوگ ہیں جو دوسری جگہ سے مائیگریٹ کر کے یوہن آباد میں آئے ہیں یہاں پہ اب وہ رہتے ہیں یا کافی عرصے سے رہ رہے ہیں اور وہ اپنے ووٹ کا اندراج اس علاقے سے کروانا چاہ رہے ہیں تو بہت سارے جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں وہ ان کی کسی طور سے بھی مدد نہیں کر رہے ان کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہے مجھے نہیں پتا کہ کیوں نہیں کر رہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اگر ووٹرز کی جو تعداد ہے اگر ہم وہ دیکھیں تو بیس ہزار ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں مسیحی بستے ہیں تو ان دنوں میں جو ساجد کرسٹوفر صاحب ہیں وہ ایک بڑا اہم کام کر رہے ہیں کہ جو لوگ ووٹ کی تبدیلی کے لیے ان کے پاس آ رہے ہیں وہ ان کو ایک بڑا جو ہے اچھے طریقے سے ان کو گائیڈ کر رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اپنے ووٹ کا جو ہے وہ اس کی تبدیلی کروانی ہے تو لیکن یہاں پہ ایک اہم بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اتنے عرصے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں اور بہت سارے سیاسی رہنما یہان آباد میں رہتے ہیں اور جب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہم نے ووٹ کا جو ہے وہ اندراج کروانا ہے اپنے ووٹ کی تبدیلی کروانی ہے تاکہ ہم جب یہان آباد میں رہ رہے ہیں تو ہم یہاں سے جو الیکشن میں ہمارے امیدوار ہیں ہم ان کو جو ہے وہ ووٹ ڈالیں گے لیکن وہ ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوپریٹ نہیں کر رہے آئی ڈونٹ نو کیوں لیکن اگر ہم اپنی اس مردم شماری میں بھی اپنے نمبر کو بڑھانا چاہتے ہیں اپنے نمبر کو جو ہے وہ گورمنٹ کے سامنے شو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اصل میں ہیں کتنے تو ضرور ہے کہ ہمارے سیاسی رہنما جو ہیں ہمارے جو سیاسی لیڈر اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں اگر وہ ان لوگ ان کے پاس جاتے ہیں جن کو اس بارے میں علم نہیں ہے کہ ہم اپنے ووٹ کو کس طرح سے تبدیل کروائیں یا ہم یہاں پہ اندراج کروائیں تو وہ ان کو جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہے تو برائے مہربانی آپ اپنے ان تمام لوگوں کی ہیلپ کریں جس طرح سے ساجد کرسٹوفر صاحب جو ہیں وہ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں کیونکہ ساجد کرسٹوفر تو وہ ازاد امیدوار کے طور پر یہاں سے وہ ہے کھڑے ہو رہے ہیں اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ کافی زیادہ کام کرے ہیں لوگوں کے ساتھ میٹنگز وہ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ جو بیٹھک ہے وہ کر رہے ہیں اور جو باقی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو یہاں کا لیڈر مانتے ہیں ہم اپنے آپ کو یہاں کے سیاسی رہنما مانتے ہیں لیکن وہ کسی طرح سے بھی لوگوں کو مدد کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو ناظرین یہ ایک ایسی بات جو ہم تک پہنچی اور ہم چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے سے پہلے ہم آپ تک پہنچائیں تو نیشنل نیوزنامہ کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ ایک ایسی شوکنگ نیوز آپ کو آپ تک پہنچائیں جو کہ جسے ہم لوگ بے خبر ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ مردم شماری کے ذریعے ہم اپنے نمبرز کو گورنمنٹ کے خاتے میں کس طرح سے پورا کریں گے اگر یہاں آباد کی بستی میں بیس ہزار صرف اندراج لوگ ہیں تو باقی لوگ کہاں سے مطلب پورے ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم ہندو جو ہماری کمیونٹی ہے ہم ان سے بھی کم ہیں ہماری جو سیکھ جو کمیونٹی ہے ہم ان سے بھی کم ہیں کہ ہماری مردم شماری میں بالکل نہ ہونے کے برابر خانہ پوری ہوگی اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنے نمبرز کو بڑھانا ہے ہمیں اپنے جو پہچان ہے ہماری جو آئیڈنٹیٹی ہے اس کو واضح طور پہ جو ہے وہ حکومت کے سامنے لے کے آنا ہے تو ضرور جیسے ابھی میں نے کہا ایک تو آپ اپنے ووٹ کا اندراج کرائیں کیونکہ آپ کا ووٹ ہی آپ کی صحیح شناخت ہے اور آپ کو جو ہے وہ گورمنٹ کے جو ریکارڈ میں آپ کو وہ درج کرواتا ہے کیونکہ ووٹ کے ذریعہ سے ہم اپنی ایک جو پہچان ہے ہماری جو شناخت ہے وہ گورمنٹ میں ریجسٹر ہونے کے بعد جو ہے وہ ہم نمائی طور پہ جو ہے وہ نظر آتے ہیں کہ اصل میں یہاں پہ بسنے والے جو مسیحی ہیں وہ ہیں کتنے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہان آباد سب سے بڑی بسی ہونے کے باوجود جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ بیس ہزار ہے اتنا تو آپ جو عام بستیاں ہیں وہاں سے جو ہے وہ اتنا ووٹ نکل سکتا ہے کراچی میں بہت ساری ایسی بستیاں ہیں جہاں سے مطلب بیس ہزار ووٹ جو ہے وہ آسانی سے نکل سکتا ہے اس کے علاوہ لاہور میں اور بہت ساری بستیاں ہیں پاکستان میں اور بہت سارے شہروں میں ایسی بستیاں ہیں جہاں سے کم از کم بیس ہزار ووٹ تو آسانی سے نکل سکتا ہے تو پھر یہان آباد میں اتنے کم ووٹ کیوں ہیں اور یہ شروع میں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ووٹ کا اندراج لازمی کروائیں اور ناظرین اس سے پہلے کہ یہ خبر کوئی اور بریک کرتا نیشنل نیوز نامہ اس خبر کو بریک کر رہا ہے کہ ہم اپنے جو مسیحی جو لوگ ہیں ان کی ایک صحیح تعداد ان کی ایک صحیح جو لسٹ ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی ہمارے نمبر میں کمی آ رہی ہے یا ہم روز باروز ایک تو ووٹنگ لسٹ میں ہم کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں اور دوسرا مردم شماری کے ذریعہ سے ہمارے جو عداد و شمار ہے وہ بہت کم جا رہا ہے تو آپ ضرور ایک تو نیشنل نیوز نامہ کی سکرین کو دیکھیں اور دوسرا کومنٹس باکس میں اپنے کومنٹس جو ہے وہ ضرور شیئر کریں تاکہ ایک تو صحیح نمبر جو ہے وہ ہم تک پہنچ سکے اور جو بھی آپ کے خیالات ہیں جو آپ کوئی ایسا سوڈیشن دینا چاہتے ہیں اگر نیشنل نیوز نامہ کو کوئی آپ ایسا مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور دیں کہ ہمیں کس طرح سے اپنے ووٹ کا اندراج جو ہے وہ کروانا ہے اور ایک یہاں پہ آخر میں میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو کلیسیا کے جو پاسبان ہیں مختلف ڈینومینیشن کے جو لوگ ہیں جو پاسٹرز ہیں جو بشپ سہبان ہیں اور اس کے علاوہ جو باقی ڈیکنز وغیرہ بھی ہیں وہ سارے فادر بھی ہیں کیتلک کے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ ان سے یہ کہیں کہ ہمارے ووٹ کا جو اندراج ہے وہ آپ ضرور کرویں کیونکہ وہی آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی گائیڈ نہیں کرتا تو آپ ساجد کرسٹوفر صاحب سے ضرور جو ہے وہ رابطہ کریں اور وہ آپ کی بڑے اچھے طریقے سے آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے ووٹ کو اندراج کروانے میں اپنا پورا رول وہ ادا کریں گے تو ناظرین اسی بات کے ساتھ کہ جیسے ہی ہمیں کوئی ایک نئی نیوز ملے گی اس کو ہم آپ تک پہنچانے کے لیے تیار ہوں گے ضرور دوبارہ سے میں ایک پروگرام کروں گا تاکہ جو ہمارا صحیح نمبر ہے وہ آپ تک پہنچانے میں ہم کامیابی حاصل کر سکیں اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرامین تارک پیارا کو دیجئے اجازت خدا حافظ